دوستو السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کیا ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں نے بنایا تھا پیزہ بن بہت ایزی ریسپی ہے اچھا ڈو بنانے کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اکثر شیئر کریے تو اس کی ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گی جو ہم نے پیزہ بناتی ہوں میں وہی ڈو یوز کیا ہے یہاں میں نے ڈو اچھا خاصا میں نے گون لیا تھا اور رائس ہو گیا ہے جبکہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں کم از کم ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے رائس ہونے میں اور گرمیاں ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ دس سے پندہ منٹ میں رائس ہو جاتا ہے تو اب میں نے ڈو کے چھوٹے چھوٹے پارٹس دیئے کم از کم میں پچاس پچاس گرام کا ایک ڈو کا وہ لوں گی اگر آپ کے پاس سکیل نہیں ہے تو آپ نے جتنا بھی مٹھی میں جتنا ڈو آتا ہے آپ اتنا لے سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ چھوٹا ڈو لیں بڑا ڈو لیں چھوٹے بن بنانے بڑے بن بنانے یہ بالکل آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ میرے پاس سکیل ہے تو میں سکیل سے میجورمنٹ کرتی ہوں اب میں اس کو رول آؤٹ کروں گی اور ڈو کو زرہ سوفٹ گوننا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن ڈسکرپشن میں بھی اس کی لنک سوں گے آپ وہ بھی دیکھئے گا ایک کلو میں نے آٹا لیا ہے ایک پیکٹ میں نے ایسٹ کا لیا ہے اچھا ایسٹ کا پیکٹ میں نے ہمیشہ آپ کو دکھا ہے اس میں دو ٹیبل سپون ہوتے ہیں ایسٹ اور چینی اور نیم گرم پانی کھولتا ہوا گرم پانی نہیں بلکل نیم گرم پانی ایک باول میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالیں ایسٹ کا پیکٹ اور ایک چمچ چینی ڈال کر اس کو پروف کرنے کے لیے رکھ دیں تو میں نے جو آٹا لیا تھا اس میں میں نے ڈالا تھا ملک پاوڈر دو ٹیبل سپون ایک عدد انڈا انڈا آپ کے پاس اپشنل ہے اگر ہے تو صحیح نہیں ہے تو ہم نہیں ڈالیے گا اور پھر جب وہ پروف ہو گیا ایسٹ کا بیٹر پھر میں نے یہ سارا آٹے میں ڈال کر اور جتنا پانی میں نے ڈالنا تھا ضرورت ہی اتنے پانی سے میں نے آٹا گون لیا اور اس کو پروف کرنے کے لیے رکھ دیا سمپل ہے یہاں میں سب کے میجورمنٹ کر کر کے میں رکھ دوں گی ایک اس طرح کے سکوائر پہن لیا ہے بنز کے لیے اور اس کو میں نے گریس کر لیا تھا تھوڑی تھوڑی اسپیس دوں گی جب یہ اور زیادہ رائس ہوگا پھر اس کو میں نے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا رائس کرنے کے لیے خودی رائس ہوگا خودی پھیل جائیں گے اور خودی ڈبل وولیم میں آ جائیں گے پھر اس کو بیک کرنا ہے اور اس کو ڈک کر رکھ دوں گی میں یہاں میں نے لیا ہے بوائل چکن اس میں ڈال رہیوں کو ٹیوے کا لال میچ ہلی ہاف ٹی سپون واسٹر سوس ڈالوں گی وان ٹیبل سپون دہی ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون چکن پاوڈر ڈالوں گی وان ٹیبل سپون اب یہ زردے کا رنگ ڈالوں گی اچھا چکن پاوڈر جب ڈالیں تو آپ نمک آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ چکن پاوڈر میں بھی نمک ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تھوڑی در میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ اس میں اچھے سے فلیور آ جائے اور یہ بوائل چکن ہے چکن کو میں نے بوائل کیا تھا پھر ریشہ کر لیا تھا سمپل میں نے پانی سے بوائل کیا ہے اب میں ایک فرائپین میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی زیادہ آئل نہیں ڈالنا بلکل وان ٹیبل سپون سے بھی کم میں آئل ڈالوں گی اور یہ تمام مکسٹر جو چکن کا ہے وہ میں ڈال دوں گی اب اس میں میں ڈالوں گی کیچپ کیچپ میں نے ڈالا ہے چار ٹیبل سپون اب اس کے اندر ڈالوں گی پیاس جو کہ میں نے بارک کاٹ لی ہے پیاس انڈے کی طرح نہیں کاٹنی جو سالن والی پیاس ہوتی ہے وہ کاٹنی ہے اور شملہ میں نے بارک لمبائی کی شکل میں میں نے کاٹی تھی وہ ڈالوں گی انڈ میں ڈالنا ہے جب چکن بلکل پک جائے پھر ڈالنا ہے میری چکن آل موسٹ پک گئی ہے یہاں میں نے آون کو بھی پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور جب میں چکن بنا رہی تھی تب میں نے آون کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھا ہے 200 پر اور یہاں دیکھیں یہ بلکل ڈبل رائس ہو گیا ہے اور ڈبل والیم پر بھی آ گیا ہے اور پھیل بھی چکے ہیں اب میں انڈیا اس میں برش کی مطلب سے بلکل سوفٹ ہاتھوں سے انڈا لگاؤں گی اس کے اوپر انڈے کا برش کروں گی پھر اس کے بعد میں نے یہ کلونجی ڈالنی ہے یہ اوپشنل یاگر کلونجی ہے تل ہے تو آپ دونوں میں سے ایک ڈال سکتے ہیں کلونجی سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اب اسے بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً یہ میرا بیک ہو چکے تھے بانچ پھر اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے کپڑے سے ڈامپ کر رکھ دیا تھا اور اوپر آئل کا برش کر دیا تھا تاکہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائے اب میں اس کو بیچ میں سے کاٹ رہی ہوں مرضی ہے یہ آپ پر ڈپین کرتا ہے آپ بیچ میں سے کاٹیں یا ان کو سیپریٹ کر کے کاٹیں کیونکہ مجھے یہ سارا چکن کا مکسٹر اس میں ڈالنا ہے اور جب اس پر پورا یہ بیچ میں سے کاٹنگ کر کے اچھا یاد رہے کہ بانس کو کبھی بھی گرم گرم نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ جب اگر گرم ہوں گے تو بانس آپ کے بلکل ٹوٹ جائیں گے تو اس لئے تھوڑا سے آپ تھنڈا ہو جائیں جب بانس بن جائیں اس کو کپڑے سے ڈاپ دیں بلکل یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائیں پھر اس پر جو بھی آپ نے پروسس کرنا ہے وہ آپ کریں اب میں اس کے اوپر کیچپ لگاؤں گی اگر پیزا سوس ہے تو پیزا سوس لگائیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو سوس وہی لگائیں پیزا سوس بھی میں نے آپ کو ریسپی دے دی تھی پیزا سوس کی اب میں یہ پیزا سوس پورے اس پر پھیلاؤں گی اور پھر اس کے اوپر میں چکن کا پورا بیٹر لگاؤں گی اور جو اوپر کا پارٹ ہے ڈبل روٹی کا وہ میں اس کے اوپر رکھ کر پھر آون میں رکھوں گی کم از کم پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو اس میں چیز ہم جو ڈالیں گے نا وہ میلٹ ہو جائے بس اتنا زیادہ آپ نے اس کو بیک نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ آلریڈی بیک ہو چکا ہے تو بس اس کو اتنا ہیٹ اپ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ میلٹ ہو جائے اچھا چیز کو میں نے کیوبز کی لمبائی کی شکل میں کاٹے ہیں اگر آپ کرش کر سکتے ہیں تو کرش کر لیں جو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو بیک گراؤنڈ میں یقیناً بہت شور کی آواز آ رہی ہوگی کیونکہ یہ میرا پیرٹ ہے بہت جب میں کبھی بھی باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے باتیں کر رہی ہوں تو وہ اسی طرح شاوٹ کرتا ہے خیر اب آپ نے اوپر چیز ڈالنی ہے اور آپ نے بند اس طرح سے پیک کر لینا ہے اور صرف پانچ منٹ کے لیے آپ نے آوون میں رکھنا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں مجھے دیں جازت اللہ حافظ مجھے دیں جازت اللہ حافظ